بارہ سو اڑتالیس میں فرانس کا بادشاہ لوی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ بیت المقدس شریف کو مسلمانوں کی قبضے سے آزاد کرانے کے لیے وہ ایک اور صلیبی مہم لے کر جائے گا یہ ساتھوی صلیبی جنگ کے نام سے مشہور ہوئی اس صلیبی جنگ کی خاص بات یہ تھی کہ اس کا اعلان پوپ نے نہیں کیا تھا نہ ہی یورپ کے دوسرے تمام بادشاہ اس میں شامل تھے یہ لوی کا اپنا پرسنل ایکسپیڈیشن تھا جو اس نے ایک منت مانی تھی کہ اگر اللہ نے اس کو صحت دی تو وہ بیت المقدس شریف کو آزاد کرانے جائے گا اس منت کی تکمیل کے لیے اس نے اپنے لاؤلشکر کو جمع کیا اپنے ساتھ اپنے خاندان اپنے بھائی اپنے جنرلز کو لیا اور ایک بہت بھاری لحشکر کے ساتھ بحری جہاز کی رستے پہلے سائپرس پہنچا سائپرس میں لوی کی ملاقات ٹیمپلر اور ہسپیٹلر نائٹ سے ہوتی ہے اور نائٹس بھی اپنے دستے اس عیسائی فوج کے ساتھ بھیجنے پر رضمندی اختیار کرتے ہیں مگر ان کے پاس بحری جہازوں کی کمی ہوتی ہے تو لوی صرف اپنی ایک ایک چوتھائی فوج کے ساتھ مصر کی طرف سیل کرتا ہے اور باقی تمام فوج پیچھے دوسرے جہازوں میں کچھ عرصے کے بعد روانہ ہونے والی ہوتی ہے اس دفعہ سلیبیوں کا پلان یہ تھا کہ پہلے مصر پر حملہ کیا جائے اور مصر کو کیپچر کر کے لیونٹ کے رستے بیت المقدس شریف کی طرف شام میں پیش قدمی کی جائے اس سے پہلے ان کی تمام ملیٹری ایکسپیڈیشنز آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے قسطنطنیہ میں جمع ہوتی تھی اور قسطنطنیہ سے ایشیا مائنر کے رستے یہ شام اور فلسطین پر حملہ آور ہوتے تھے لیکن اب کی دفعہ اس تبدیلی کے بعد اس نئی جنگی حکمت عملی کو سامنے رکھتے ہوئے اس سلیبی فوج کا پہلا حدف ڈیمیٹا کا قلعہ تھا کہ جو الیکزینڈریا جو کہ مصر میں بہت بڑی سمندری پورٹ اور مسلمانوں کا شہر تھا اس کے مشرق میں آباد تھا جب یہ نیول ارمادہ دیمیٹا کے ساحل کے پاس پہنچا ہے اور اس نے ایمفیبیس لینڈنگ کی ہے تو مسلمان حیران رہ گئے مسلمانوں کے ان قیامت کی کوئی اطلاع نہیں تھی اور فوج قلعے کے اندر موجود نہیں تھی تمام قلعہ شہری آبادی پہ مشتمل تھا اور قلعے کے کمانڈر نے ایک ٹیکٹیکل ویڈرال کیا اور تمام شہری آبادی کو بحفاظت نکال کر قہرہ کی طرف روانہ کر دیا اور قلعے کو خالی کر دیا گیا جب سلیبی فوج ساحل پر اتری ہے اور قلعے کی طرف بڑھی ہے تو اس کو خالی پا کر اس پر فوراں ہی قبضہ کر لیا گیا اور سلیبیوں کے حوصلے آسمان سے باتیں کرنے لگے کہ ان کی قلعہ آغاز ان کی توقع سے بہت زیادہ بہتر ہو گیا تھا اس وقت مصر اور شام پر سلطان صلاح الدین ایوبی کے بیٹوں کی حکومت تھی لیکن وہ اس قابل نہیں تھے کہ اس خطرے کا مقابلہ کر سکتے جو اب دوبارہ ایک نئی سلیبی جنگ کی صورت میں سامنے آ رہا تھا جب سلیبیوں نے مصر کے ساحر پر لینڈنگ کی تو اسی دوران میں مصر میں ایوبی سلطان کا انتقال بھی ہو جاتا ہے اب مسلمانوں کے لیے یہ دوہری مسئبت ہوتی ہے ایک طرف طاقت کے لیے کشمکش شروع ہو جاتی ہے اور دوسری طرف سلیبی فوجیں دمیٹا کا قلعہ فتح کرنے کے بعد قاہرہ کی طرف پیش قدمی کر رہی ہوتی ہیں درمیانی فاصلہ تقریبا دوسو کلومیٹر کا تھا مگر دمیٹا اور قاہرہ کے درمیان منصورہ کا قلعہ بھی آتا تھا مسلمانوں نے سلیبی ایڈوانس کو روکنے کے لیے منصورہ کے گرد اپنے ڈیفنسز لگائے اور منصورہ اور سلیبی فوج کے درمیان جو دریا بہتا تھا اس کو حد فاصل بنا کر اپنے مورچے قائم کر لئے مسلمان فوج کا پڑاؤ جس کی قیادت فخر الدین کر رہے تھے منصورہ کے قلعے کے باہر تھا اس کے بعد دریا اور دریا کے دوسرے کنارے پر سلیبی فوج طویل عرصہ یہ محاصرہ قائم رہا مگر ایک دن سلیبیوں نے مسلمانوں کو سرپرائز کر دیا جب صبح کے وقت مسلمان اپنے کیمپ میں آرام سے بیٹھی ہوئے تھے تو ایک خاص راستے سے جو مخبری کے ذریعے سلیبیوں نے معلوم کیا تھا ایک ہراول دستہ ان کا دریا کروس کرتا ہے جس کی قیادت کنگ لوئی کا اپنا بھائی کر رہا ہوتا ہے اور وہ دستہ مسلمانوں کے کیمپ پر ٹوٹ پڑتا ہے مسلمانوں کو شدید نقصان ہوتا ہے گھمسان کی لڑائی ہوتی ہے اور اس نقصان میں مسلمان کمانڈر انچیف فخر الدین شہید ہو جاتے ہیں مسلمان فوج تیزی سے ریٹریٹ کرتی ہے اور منصورہ کے قلعے میں داخل ہو جاتی ہے جو عیسائی دستہ مسلمان فوج پر شبخون مارنے کے لیے بھیجا گیا تھا اس کی تعداد کوئی بہت زیادہ نہیں تھی جب کنگ لوئی کو اس کامیابی کی اطلاع ملتی ہے تو وہ اپنی فوج کو حکم دیتا ہے کہ فوراں دریا پار کیا جائے اور اس دستے کے کمانڈر اپنے بھائی کو حکم دیتا ہے کہ اسی جگہ انتظار کیا جائے جب تک کہ باقی صلیبی فوج دریا پار کر کے یہاں نہ پہنچ جائے لیکن بادشاہ کا یہ بھائی اس وقت جوش میں ہوتا ہے اور بادشاہ کے اس حکم کی عدولی کرتا ہے مسلمان فوج جو قلعے میں داخل ہو چکی ہوتی ہے اس کو اس وقت سخت کڑی آزمائش کا سامنا ہوتا ہے قاہرہ میں خلیفہ کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے شبخون کے ذریعے مسلمان کمانڈر انچیف بھی شہید ہو جاتے ہیں اور اس وقت مسلمان فوج کی قیادت اور اس کا نظم ایک نئے صفحہ سالار کے ہاتھ میں آتا ہے جو بعد میں تاریخ میں رکم الدین بیبرس کے نام سے یاد کیا جاتے ہیں اس صلیبی کیمپین میں موجود بریٹش ریجمنٹ اور ٹیمپلر اور ہسپٹلر نائٹس بھی لوئی کے بھائی کو مشورہ دیتے ہیں کہ پچھلی فوج کا انتظار کیا جائے اور ہم چند ہزار کے دستوں کے ساتھ منصورہ میں داخل نہیں ہوتے لیکن بادشاہ کا بھائی انکار کر دیتا ہے اور خود اپنی فوج کو لے کے منصورہ میں داخل ہو جاتا ہے مجبوراً ٹیمپلر اور ہسپٹلر نائٹس اس وقت تک مملوک فوج کو ری آرگنائز کر چکے ہوتے ہیں اور ایک کاؤنٹر اٹیک کی سٹریٹیجی بھی ڈیولپ کر لی جاتی ہے سب سے پہلا کام صلیبی فوج کے لیے منصورہ شہر کے اندر ایک ایمبوش لگایا جاتا ہے شہر کے دروازے کھول دیا جاتے ہیں اور یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ جس طرح مسلمان فوج شہر خالی کر کے جا چکی ہے اپنے جوش میں یہ کئی ہزار فرنچ فورسز ٹیمپلر اور ہسپٹلر نائٹس اور بریٹش برگیڈ ایک ساتھ شہر میں داخل ہوتے ہیں اور شہر کی تنگ گلیوں میں ٹرپ ہو جاتے ہیں منصورہ شہر کی تنگ گلیوں میں صلیبی فوج کو فسانے کے بعد بیبرس کاؤنٹر اٹیک کا حکم دیتے ہیں شہر کی آبادی بھی شامل ہو جاتی ہے جو مکانوں کی چھتوں سے گرم تیل اور پتھر صلیبیوں پر برسانے لگتی ہے اس قدر مکمل سلوٹر ہوتا ہے صلیبی فوج کا کہ تین سو بریٹش نائٹس میں سے صرف پانچ جان بچا کے بھاگ سکتے ہیں کینگ لوئی کا بھائی اور ہسپٹلر اور ٹیمپلر نائٹس تمام کے تمام منصورہ شہر کی گلیوں میں زبا کر دیا جاتے ہیں اس مکمل تباہی کے بعد بیبرس کی قیادت میں مملوک فوج ری آرگنائز کرتی ہے شہر سے نکلتی ہے اور اس صلیبی فوج پر جو دریا پار کر رہی ہوتی ہے کینگ لوئی کی قیادت میں اس پر ٹوٹ پڑتی ہے کینگ لوئی اور اس کی فوج ابھی دریا کے بیچ میں اور دو کناروں کے درمیان ہی پھسی ہوتی ہے ان کے پاس کشتیوں کی کمی ہوتی ہے اور ان کے تیر انداز دستے ابھی پیچھے ہوتے ہیں جبکہ صرف تھوڑی سی پیادہ فوج دریا پار کر کے منصورہ کے قریب پہنچی ہوتی ہے اس فوج پر تو مملوک سلطان اور فوج اس بری طرح ٹوٹ کے گرتے ہیں کہ مزید کسی فوج کی اب دریا پار کرنے کی گنجائش نہیں رہتی بڑی مشکل سے لوئی ایک ریئر گارڈ ایکشن میں لڑتے ہوئے اپنی فوج کو بچا کے دریا کے پرلی طرف لجانے میں کامیاب ہوتا ہے اب مملوک اس کے تاقب میں ہے اب جنگ کا پاسہ پلٹ چکا ہے ملیٹری ایڈبانٹیج مصری فوج کے پاس ہوتی ہے اور بیبرس ایک شاہین کی طرح تابر توڑ حملے اس فوج پر کرتے ہیں جو ایک ریٹریٹ کرتے ہوئے ریئر گارڈ ایکشن لڑنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے لوئی اپنے آپ کو بہت جرت اور دلیری کے ساتھ اپنی عیسائی فوج کے پیچھے رکھتا ہے اور بیبرس کے حملوں کو روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کی قسمت اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی اس کی طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے فوج میں ڈائسنٹری اور ڈائریا پھیل جاتا ہے اور اس شدید مضاہمت کے باوجود پوری قوم تحت اور فاقے کا شکار ہو جاتی ہے کہ اس کی سپلائی لائن جو اس کے ساتھ تھی اور دریا کے راستے اس تک آ رہی تھی اس تک مسلمان قبضہ رسائی حاصل کر کر اس پر قبضہ کر لیتے ہیں اب صلیبی فوج چاروں طرف سے گھیرے میں ہوتی ہے اور بادشاہ اس قدر بیمار ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس مزید لڑنے یا پیش قدمی کی بھی طاقت نہیں ہوتی چاروں طرف سے گھیری جانے والی یہ صلیبی فوج اب مسلمانوں کی آخری یلغار کا انتظار کرتی ہے اور بادشاہ کو ایک مکان میں رکھ کر اس کے باڈی گارڈ دستے اس کے آخری دفاع کی تیاری کرتے ہیں بادشاہ اپنے ایک جنرل کو بیبرس کے ساتھ پیس ٹرمز بسکس کرنے کے لیے بھیجتا ہے لیکن کمانڈ اور کنٹرول اس بری طرح ٹوٹ چکا ہوتا ہے اس صلیبی فوج کا اور اس قدر افواہیں اور کنفیجنز گردش کر رہی ہوتی ہیں کہ اس کاؤنٹ کو یہ پیغام ملتا ہے کہ بادشاہ نے سرنڈر کرنے کا حکم دیا ہے اور تمام صلیبی فوج ایک غلط فہمی کی بنیاد پر بیبرس کے آگے ہتھیار ڈال دیتی ہے بادشاہ لوئی اپنے تمام جنرلز اور فوج کے ساتھ زندہ گرفتار کر لیا جاتا ہے اب صرف ڈیمیٹا کا قلعہ صلیبیوں کے پاس رہ جاتا ہے اور بادشاہ لوئی کی ملکہ اپنے تھوڑے سے نائٹس کے ساتھ اس قلعے کی حفاظت کے لیے رہ جاتی ہے مگر مسلمانوں کی مشکلات بھی کم نہیں تھی قاہرہ میں سلطان کے قلعے میں بار بار بغاوت ہوتی ہے اور سلطان قتل بھی ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد یکے بعد دیگرے کئی سلطانوں کو بٹھایا جاتا ہے اس ساری کنفیوزن کے دوران بلاخر ایک مملوک اپنے آپ کو سلطان ڈیکلیئر کرتے ہیں اور ایوبی ڈانستی کا خاتمہ مصر سے کر دیا جاتا ہے اب بادشاہ لوئی مجبور ہوتا ہے کہ بہت شرمناک شرائط پر مسلمانوں سے معایدہ کر لے ان شرائط کے مطابق ڈمیٹے کا قلعہ دوبارہ مسلمانوں کو مل جاتا ہے اور بادشاہ اپنی فوج کو اور اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے بہت بھاری جرمانہ ادا کرنے پر راضی ہوتا ہے یہ پیسے بادشاہ کے پاس ہوتے نہیں لہٰذا اس کی پوری فوج کو یرغمال رکھ لیا جاتا ہے اور بادشاہ کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ یہ دوسری عیسائی ریاستوں اور اپنے ملک سے رقم منگوا کر مسلمانوں کو ادا کریں بادشاہ لوئی کی فرنچ فوج کی تباہی اور ٹیمپلر اور ہسپٹلر نائٹس کے مکمل طور پر صفایہ ہو جانے کے بعد یہ ساتھوہ کروسیڈ افیکٹیولی ختم ہو جاتا ہے اب بادشاہ کے سامنے صرف ایک اوبجیکٹیو ہوتا ہے کہ کسی طرح اپنی باقی فسی ہوئی فوج کو مسلمانوں کے قبضے سے بچائے مگر مسلمانوں کی صفوں میں بھی انتشار بہت زیادہ پھیل چکا ہوتا ہے اس وقت شام میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی اولادیں حکومت کر رہی ہوتی ہیں مگر مصر میں ان کا تختہ اُلٹ دیا جاتا ہے اور مملوک سلطنت یہاں وجود میں آتی ہے مملوکوں اور ایوبیوں کے درمیان اختلافات کو کنگ لوئی ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ایوبیوں سے کہتا ہے کہ اگر وہ اس کا ساتھ دیں تو یہ مل کر مملوکوں کے خلاف جنگ کریں مگر اسی دوران میں منگول خطرہ امت مسلمہ کے سر پر منڈا رہا تھا اس بات کو دیکھتے ہوئے خلیفہ بغداد نے شام اور مصر کی سلطنتوں کے درمیان دخل دیا اور ایوبیوں اور مملوکوں کے درمیان صلاح کرا دی اس صلاح کے نتیجے میں صلیبیوں کے وہ تمام خواب چکنا چور ہو گئے کہ جو مسلمانوں کے آپس کے اختلافات کا فائدہ اٹھا کر حاصل کرنا چاہتے تھے ندیتاً ساتوی صلیبی جنگ یہاں ختم ہو جاتی ہے کنگ لوئی اپنی تمام بچی کچی فوج کو ساتھ لے کر بحری جہازوں کے ذریعے واپس اپنے ملک روانہ ہو جاتا ہے بارہ سو ستر میں ایک دفعہ پھر کنگ لوئی نے اپنی حضیمت اور ذلت کا بدلہ لینے کے لیے ایک اور صلیبی جنگ کا آغاز کیا لیکن اب کی دفعہ وہ مصر کے قریب بھی نہ پہنچ سکا اور یہ غلط فہمی کی بنیاد پر تیونس جہاں پہنچا جہاں اس کا انتقال ہو جاتا ہے اسی طرح یہ آٹھویں صلیبی جنگ جو کنگ لوئی ہی نے شروع کی تھی وہ بھی اپنے اختتام کو بارہ سو ستر میں پہنچ جاتی ہے اسی طرح بارہ سو اکتر میں انگلنڈ کا بادشاہ نائنس کرسیڈ لانچ کرتا ہے لیکن وہ بھی بغیر کسی مقصد کو حاصل کیے ختم ہو جاتی ہے اب افیکٹیولی وہ تمام صلیبی جنگیں جو مسلمانوں کے خلاف پچھلے ڈیر سو سال سے جاری تھی نوے کرسیٹ کے بعد مکمل طور پر دم توڑ دیتی ہیں اور اب مسلمان شام فلسطین اور اس کے تمام علاقوں سے صلیبیوں کو باہر نکال دیتے ہیں یہ تمام کام بھی آنے والے وقتوں میں سلطان بیبرس کے ہاتھوں ہی انجام پاتا ہے مگر اب ہم اپنی توجہ تھوڑا سا تاریخ میں پیچھے جاتے ہیں کہ جب آٹھویں صلیبی جنگ بارہ سو چون میں کنگ لوئی کی صلیبی جنگ مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے اب مسلمانوں کی توجہ منگول خطرے کی طرف ہوتی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ بارہ سو اٹھاون میں حلاقو خان کی فوجیں بغداد کو تباہ و برباد کرتی ہیں اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے شام اور مصر کی سرط پر پہنچ جاتی ہیں بیبرس اس وقت مملوک فوج کے کمانڈر انچیف کی حیثیت سے مسلمان فوجوں کی قیادت کر رہے ہوتے ہیں اور سلطان قطز مصر کے تخت پر براجمان ہوتے ہیں حلاقو خان جب اپنی فوجوں کے ساتھ مصر کی سرط پر پہنچتا ہے تو سب سے پہلے اپنے کچھ سفیر ایک انتہائی ظلطہمیز خط کے ساتھ سلطان قطز کے پاس روانہ کرتا ہے اس خط میں اس نے نہ صرف مسلمانوں کی توہین کی بلکہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بھی کستاخیاں کی وہ خط اس قدر توہین آمیز تھا کہ سلطان قطز جلال میں آ کر ان سفینوں کی گردنیں اڑا دیتے ہیں منگول قانون کے مطابق اس سے زیادہ بڑی توہین ان کی سلطنت کی نہیں ہو سکتی تھی کہ اگر ان کے سفیر کی گردن اتار دی جائے حلاقو خان تین لاکھ کے لشکر کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اور مصر کی سرحد پر این الجالوت کے مقام سے کچھ پیچھے پہنچ جاتا ہے مسلمان فوج صرف بیس ہزار ہوتی ہے اور اس کی قیادت رکن الدین بیبرس کمانڈر ان چیف کر رہے ہوتے ہیں مسلمان فوج اور منگول لشکر کے درمیان طاقت کا توازن ایک اور پندرہ کا تھا مسلمان امت اور ملت کا مستقبل اب خطرے میں پڑ چکا تھا پوری مسلمان دنیا کو تاراج کرنے کے بعد مصر اب ایک آخری قلعہ تھا کہ اگر یہ بھی فتح ہو جاتا تو اس کے بعد نورٹ ایفریکہ اور اندلوسیہ تک منگولوں کو روکنے والا کوئی نہیں تھا اور پھر شاید مکہ اور مدینہ تک ان کی یلغار کو نہیں روکا جا سکتا تھا یہ تاریخ کا ایک دیسائسیو مومنٹ تھا کہ اس میں شکست کی صورت میں ملت اسلامیہ کا نام و نشان مٹ جاتا اللہ تعالیٰ کو بالاخر مسلمانوں کی حالت پر رحم آتا ہے اور ایک فیصلہ کن ڈیسائسیو ڈیوائن انٹروینشن ہوتی ہے جو اس جنگ کا پاسہ پلٹ دیتی ہے ہلاکو کے پاس منگولیا سے اطلاع پہنچتی ہے کہ اس وقت کا خان مر چکا ہے اور نئے خان کے انتخاب کے لیے ہلاکو کا وہاں پہنچنا فوراں ضروری ہے ساتھ ساتھ ہلاکو کو یہ بھی خبر ملتی ہے کہ اس کا بھائی جو منگول فوجے لے کر روسک داغستان چیچنیا اور والگا ریجن کی طرف بڑھا تھا وہ وہاں پر مسلمان فقراء اور درویشوں کی صحبت سے متاثر ہو کر مسلمان ہو چکا ہے یہ دو وحشتناک خبریں ہلاکو کو اس وقت پہنچتی ہیں کہ جب این الجالوت کی جنگ شروع ہونے میں تھوڑا ہی وقت رہ جاتا ہے این جنگ سے پہلے تقریبا پونے تین لاکھ کا لشکر لے کر ہلاکو واپس لوٹ جاتا ہے منگولیہ کی طرف اور اس کے بعد مسلمانوں اور منگولوں میں طاقت کا توازن تقریبا درست ہو جاتا ہے مسلمان بیس ہزار فوج اب تین لاکھ منگولوں کے مقابلے کے بجائے تقریبا چالیس ہزار منگولوں کے مقابلے پر آتی ہے اور ایک شدید فیصلہ کن جنگ کی تیاری کر لی جاتی ہے شام اور فلسطین کے علاقوں میں داخل ہونے کے بعد ہلاکو نے اپنا مرکز آج کے لبنان میں بنایا ہوا تھا جب مسلمانوں کی مملوک فوج مصر سے نکل کر پیش قدمی کرتی ہے لبنان کی طرف تو دوسری طرف سے منگول جنرل قد بوقا نے بھی اپنی فوج کو لے کر پیش قدمی کی مگر اس سے پہلے ایک لانگ رینج فائٹنگ پیٹرول منگولوں نے آگے روانہ کیا کہ جو سلطان بیبرس کی فوجوں سے این الجالوت کے مقام کے قریب ٹکرایا اس منگول فوج کے ایک ایک فرد کو مسلمان فوج نے کاٹ کے رکھ دیا رکن الدین بیبرس بھی مسلمان فوج کے ہراول دستے کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے اور ان کا تصادم بھی منگول فوج کے ہراول سے ہوا پیچھے سے آنے والی قد بوقا کی فوج اپنے جنرل کی قیادت میں جب اس نے اپنے ہراول کی تباہی دیکھی تو وہ وحشت سے دیوانی ہو گئی اور قد بوقا یہ سمجھ بیٹھا کہ شاید بیبرس جس ہراول دستے کی قیادت کر رہے ہیں یہی مکمل مسلمان فوج ہے اس سے پہلے مسلمانوں نے جنگی حکمت عملی یہ ڈیویلپ کی کہ ارادہ یہ تھا کہ پوری منگول فوج کو ایک نیرو وادی کے اندر ڈرو کر لیا جائے جس وادی کے چاروں طرف پہاڑی مورچوں کے پیچھے اصل مسلمان فوج چھپ کے بیٹھے گی اور جب بیبرس آگے بڑھ کر قطبوکا کی فوج سے ٹکرائیں گے تو تاثر یہ دیں گے کہ مسلمان شکست کھا کر پیچھے ہٹ رہے ہیں اور اس طرح دھوکے سے تمام منگول فوج کو اس وادی کے اندر لیا جائے گا جس کے چاروں طرف مین مسلمان فوج ایمبوش لگا کر بیٹھی ہوئی ہے یہ وہ ٹکنیک ہے جو خود منگول استعمال کیا کرتے تھے جب تصادم ہوتا کسی بڑی فوج سے تو یہ ظاہر کرتے کہ جیسے ان کو شکست ہو رہی ہے پیچھے ہٹتے اور فوج جب ان کے تاقب میں آتی تو چاروں طرف سے چھپی ہوئی منگول فوج اس تاقب کرنے والی فوج کو تباہ کر دیتی مسلمانوں نے یہ جنگی حکمت عملی خود منگولوں سے سیکھی تھی اور اب یہ منگولوں کا وار خود انہی کے خلاف بہت خوبصورت انداز میں استعمال کیا گیا قطبوکا بیبرس کی اس چال کو نہیں سمجھ سکا اور جب مسلمان وڈرو کرتے ہوئے دشمن کو اپنی وادی میں گھسیٹ کر لے آئے اور چاروں طرف سے سلطان قطز بزاتے خود کمانڈ کرتے ہوئے فوجوں کے ساتھ قطبوکا کی فوج پر ٹوٹ پڑے تو یہ منگولوں کے لیے قیامت کا منظر تھا اس کے باوجود وہ اس شدت سے لڑے کہ مسلمانوں کی کئی فلانگس انہوں نے توڑ دیے حتیٰ کہ کیفیت ایک موقع پر یہ آگئی کہ سلطان قطز کو خود میدان جنگ میں کودنا پڑا اپنی ہلمٹ انہوں نے اتار کر زمین پر پھیج دی اور پوری فوج کو پکار کر کہا کہ جب میں میدان جنگ میں ہوں تو تم کس طرح اپنی صفوں کو توڑتے ہو مسلمان بیبرس کی قیادت میں بہت جلدی ری آرگنائز ہو گئے اور اس قدر شدید مقابلہ ہوا کہ اب منگول اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے چاروں طرف سے گھریوی منگول فوج آخری آدمی تک کٹ دی گئی قطبو کا گرفتار ہوا اور اس کی بھی گردن اڑا دی گئی مسلمان فوج نے بھاگتے ہوئے منگولوں کو تاقب کیا اور ایک منگول بھی بچ کے نہ جا سکا جو ہی مسلمانوں کی اس فتح کی خبر پوری شام میں پہنچی ہے مسلمانوں نے ہر اس قلعے میں بغاوت برپا کر دی جس کے حکمران منگول تھے اور چند ہی دنوں میں پورا شام منگول تسلط سے آزاد کرا لیا گیا ایک بہت ہی دلچسپ بات جو یہاں نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ کہ منگول قوم یا منگول فوج جن ترق قبیلوں سے مل کر بنی تھی یہ مملوک بھی اسی قوم کے فرد تھے اور دونوں فوجیں جب ٹکرائی ہیں تو ان میں طاقت کا توازن قوم زبان اور جنگی حکمت عملی ایک جیسی تھی این الجالوت کی فتح امت مسلمہ کی عظیم ترین فتحات میں شامل ہوتی ہے اس کی سب سے بڑا ایڈوانٹیج جو اس جنگ کا یہ ہوا کہ جو اتنے کئی دہائیوں سے منگول مسلمان علاقوں پر قبضے اور یلغاریں کرتے چلے آئے تھے اور تباہی اور بربادی کا ایک بزار گرم کیا ہوا تھا پہلی مرتبہ فیصلہ کن شکست منگولوں کو این الجالوت کے مقام پر دی گئی مسلمان یہ سمجھنے لگ گئے تھے کہ شاید منگولوں کو شکست ہی نہیں دی جا سکتی این الجالوت کی شکست کے بعد یہ بات واضح ہو گئی جب اللہ نے مسلمانوں کی حالت پر رحم کر دیا ہے اور اب مسلمان کاؤنٹر اٹیک کریں گے این الجالوت کی جنگ تاریخ میں اس لحاظ سے بھی بہت اہم ہے کہ اس میں مسلمانوں نے پہلی دفعہ ہینڈ گرنیڈ استعمال کیے یعنی اس زمانے میں ایکسپلوسفز کا استعمال سب سے پہلے مسلمانوں نے کیا اور اس کا استعمال منگول گھوڑوں کو بدکانے اور خوفزدہ کرنے کے لیے شدید آواز کے دھماکوں کے ذریعے تھا یہ نئی ٹیکنالوجی مسلمانوں نے جدید اجاد کی تھی کہ مختلف کیمیکل سلفر اور کوئلے کو ملا کر ایکسپلوسف گن پاودر بنایا جائے اور اس کا استعمال پہلی دفعہ این الجالوت کی جنگ میں کیا گیا این الجالوت کی فتح کے بعد سلطان بیبرس مملوک فوجوں کو لے کر شام فتح کرتے ہوئے اناتولیا میں داخل ہو گئے اور منگولوں کی اس فوج کو جو اناتولیا میں قائم تھی اس کو بھی تباہ برباد کیا یہاں پر یہ غیر معمولی واقعہ اور بھی ہوتا ہے کہ سلیبی منگولوں کے ساتھ اتحاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف فلسطین کے ساحل کے پاس کئی سلیبی قلعے ابھی بھی موجود تھے سلطان بیبرس کا انتقال بارہ سو ستتر میں ہو جاتا ہے لیکن اس سے پہلے وہ سلیبیوں اور منگولوں کی قوت کو اس شدت سے توڑ دیتے ہیں کہ آئندہ آنے والے چند سالوں میں مسلمان وہ تمام علاقے ازاد کرا لیتے ہیں جو سلیبیوں اور منگولوں کے قبضے میں تھے مصر ایک شاندار تہذیب کے طور پر اُبھڑتا ہے اور اگلے تین سو سال تک امت مسلمہ کی آبرو بچا لی جاتی ہے مسلمان ان تمام علاقوں کو دوبارہ آباد کرتے ہیں جو تاتاری یلغار میں تباہ کر دیے جاتے ہیں گو کہ تاتاری خطرہ اگلے تقریباً کئی دہائیوں تک مسلمانوں کو تنگ کرتا رہا لیکن اب تاتاریوں میں بہت بڑی تعداد مسلمان ہو چکی تھی اور آہستہ آہستہ یہی تاتاری تلواریں امت مسلمہ کی حفاظت کے لیے بے نیام ہونا شروع ہوئیں اور مملوکوں کے بعد جس سلطان یہ انہی تاتاری قوموں کی اولادیں تھی جو اناتولیہ میں آباد ہوئیں اور آئندہ آگے جا کر عثمانی خلافت کے نام سے مشہور ہوئیں این الجالوت کی فتح سے جو اللہ نے سلطان بیبرس کے ہاتھوں مسلمانوں کو عطا کی ایک غیر معمولی تاریخی فنومنہ ہمارے سامنے آتا ہے جس کو ہم سروائیول آف سٹریٹیجک سیولائزیشنز کہتے ہیں دیکھئے یہ بار بار ہمیں تاریخ میں نظر آتا ہے کہ جو سٹریٹیجک سیولائزیشنز دنیا میں قائم ہوتی ہیں ان کے درمیان طاقت کا توازن تو تبدیل ہوتا رہتا ہے لیکن قدرت کسی ایک سیولائزیشن کو یہ اجازت نہیں دیتی کہ وہ دوسری تہذیب کو مکمل طور پر انہیلیٹ کرتے کیونکہ اس سے کائنات میں طاقت کا توازن تبدیل ہو جاتا ہے اور کائنات کا عدل ڈسٹراب ہوتا ہے مسلمان جب قطیبہ بن مسلم کی قیادت میں قرون اولہ میں چین کو فتح کرنے نکلے تو کاشغر کی فتح کے بعد آگے نہ جا سکے اور قدرت نے حالات ایسے پیدا کر دیئے کہ چین کو بچا لیا گیا اسی طرح جب مسلمان سپین فتح کرتے ہوئے فرانس میں داخل ہوئے تو فرانس کی سردوں پر بھی مسلمانوں کو روک دیا گیا اور یورپ کو مسلمانوں کی یلغار سے بچا لیا گیا اسی طرح جب مسلمان قسطنطنیہ پر قرون اولہ کے دور میں حملے کرتے رہے تو قسطنطنیہ بھی مسلمانوں کے آگے ڈٹا رہا اور اگر قسطنطنیہ فال ہو جاتا تو پورا یورپ مسلمان ہو جاتا یہاں پر ہم کو قدرت اور فطرت کا ڈیسائسیو ہینڈ نظر آتا ہے جو یہ فیصلے کرتا ہے کہ اگر ایک تہذیب مٹا دی جائے اگر پوری دنیا میں وہ تمام تہذیبیں ہی ختم ہو جاتی ہیں اور مسلمان سب پر غالب ہو جاتے تو شر اور خیر کی تمیز مٹ جاتی پھر مقابلہ نہ ہوتا امتحان نہ ہوتا اور تاریخ میں کوئی آزمائش نہ لکھی جاتی اسی طرح ہمیں دوسری تہذیبوں کی بھی ایسی بہت سی جنگیں ملتی ہیں کہ جہاں پہ اللہ فیصلہ کن طور پر مسلمانوں کی مدد کرتا ہے اگر مسلمانوں کی مدد اس موقع پر نہ کی جاتی تائد غیبی سے تو مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا جاتا جس طرح جنگ بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے درخواست کی تھی کہ یا اللہ اگر اس جنگ میں مسلمان شکست کھا گئے تو قیامت تک آپ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا اس طرح کی کئی جنگیں تاریخ اسلام میں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ دیسائسیبلی مسلمانوں کی مدد کرتا ہے چاہے وہ جنگ زلاقہ ہو جو یوسف بن تاشفین نے لڑی چاہے وہ بیٹل آف منزکرٹ ہو جس میں اللہ پرسلان بائزنٹائنز کو شکست دیتے ہیں چاہے وہ جنگ یرموک ہو جہاں دیسائسیبلی بائزنٹائن ایمپائر کو سیریا میں شکست ہوتی ہے اور اسی طرح کی جنگوں میں جالوت کا شمار ہوتا ہے این الجالوت کی شکست کی صورت میں نام و نشان مٹا دیا جاتا یہاں پر ایک دیسائسیب انوالمنٹ ڈیوائن پلاننگ کی ہم کو نظر آتی ہے قدرت کی اس غیر معمولی حکمت کو اگر سامنے رکھ کے آج کے دور کا موازنہ کیا جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ آج بھی کئی تہذیبیں آپس میں متصادم ہیں ایک طرف جیوڈو کرسچن ویسٹرن سیولائزیشن ہے ایک طرف چائنیز سیولائزیشن ہے ایک طرف ہندو تہذیب ہے بیچ میں مسلمان سیولائزیشن ہے پرشن سیولائزیشن ہے یہ تمام تہذیبیں اپنے مفادات کے لیے بہاں متصادم بھی ہیں اور کہیں ایک دوسرے کی حلیف بھی آج بھی مسلمان دنیا چاروں طرف سے حملوں کا شکار ہے جس طرح تیروی صدی میں مصر آخری چٹان کے طور پر سامنے عبرا تھا اور یہ وہ مرکز بنا تھا کہ جہاں سے مسلمانوں نے ری گروپ کر کے کاؤنٹر اٹیک کیا اور تمام امت مسلمہ اپنی آبرو کو حفاظت کرنے میں کامیاب ہوئی کے دور میں امت مسلمہ کی آخری چٹان پاکستان ہے پاکستان پر اب چاروں طرف سے حملے کیے جا رہے ہیں اور پاکستان وہ مقام ہے کہ انشاءاللہ جہاں مسلمان ری آرگنائز کر کے ری گروپ کر کے کاؤنٹر اٹیک کریں گے سروائیول آسٹریٹیجک سیولائزیشن کی ڈاکٹرین بلکل واضح کرتی ہے یہ بات کہ انشاءاللہ پاکستان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا کیونکہ اگر پاکستان کو آج نقصان پہنچ گیا تو اس کی مثال ویسے ہی ہے کہ جیسے اس وقت مصر کو نقصان پہنچتا اب فرق صرف اتنا ہے کہ اس وقت اللہ تعالی نے اپنی رحمت سے سلطان بیبرس جیسی تلواروں کو مسلمانوں کے دفع کے لیے بے نیام کیا آج پاکستان میں کون صلاح الدین ایوبی اور بیبرس پیدا ہوتا ہے اس کا فیصلہ بھی وقت اور اللہ سبحانہ وتعالی خود کرے گا سلطان رکن الدین بیبرس سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنا آئیڈیل سمجھتے تھے اور ان کی آخری خواہش بھی یہی تھی کہ اسی شہر میں دفن ہو جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی دفن ہے تیروی صدی میں امت مسلمہ کے سب سے بڑے مجاہد اور تلوار جس سے اللہ تعالی نے امت کی عزت اور عبرو کے حفاظت کا کام لیا سلطان رکن الدین بیبرس اس کے بعد یہ کام ایک اور ترک قوم کے حوالے کر دیا گیا جو آل عثمان کے نام سے کئی سو سال تک امت کے قائد اور محافظ اور خادم حرمین الشریفین کے نام سے دنیا میں جانے جاتے ہیں